جمعہ کشمیر کے سابق وزرعالہ اور نیشنل کونفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے آج دلی میں مناقضہ ایک پروگرام میں کہا کہ پڑوسی ملکوں کے ساتھ بہتر عشتے امن و خوشحالی کے لیے ضروری ہیں اور جب تک نہ ہمارے پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے ہم ہندوستان میں کبھی امن نہیں دیکھ سکیں گے انہوں نے مزید کہا کہ عرب ملکوں سے ہندوستان کی دوستی محض تیل کی وجہ سے یا وہاں لاکھوں ہندوستانی شہری کام کرتے ہیں اس کی وجہ سے نہیں بلکہ دونوں کے درمیان قدیم تہذیبی اور ثقافتی رشتوں کی وجہ سے ہے پیڈی پی صدر اور سابق وزرعالہ محبوبہ مفتی نے آج کہا ہے کہ پی جے پی صرف کشمیریوں پر سیاست کر رہی ہے وہ چین سے ہماری زمین کو نہیں بچا سکتے صرف ہمارے حقوق اور زمین چھیننا چاہتے ہیں ہمارے زمینوں کو گیر مقامی افراد کے حوالے کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ بھاجپا جبر کی سیاست کر کے کشمیریوں کو زدوکوب کر رہی ہے انہوں نے مزید کہا کہ نئے نئے قوانین کا نفاظ عمل میں لاکر لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے اور انتخابی عمل میں تاخیر کی جا رہی ہے عمر عبداللہ کہتے ہیں کہ جمع کشمیر میں اس وقت ایک تشویشناک صورتحال ہے جہاں دیکھو ظلم جہاں دیکھو دوخہ جہاں دیکھو نائنصافی لوگوں کے ساتھ بڑے بڑے وعدے تو کیے جاتے ہیں لیکن ان وعدوں پر کہیں عمل نہیں ہوتا یہاں تک کہ عوام پر ایک ایسا افسر شاہی نظام مسلط کیا گیا جن کا بس چلے تو یہاں کبھی الیکشن کا انقاد ہی نہیں ہونے دیں گے ناظرین ان باتوں کا اظہار نیشنل کونفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے کیا انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ نیشنل کونفرنس نے جو تمام ہلکہ انتخابات میں اپنے ورکروں کے ساتھ ملاقات کا سلسلہ جاری رکھا ہے اس کا تعلق الیکشن کے ساتھ نہیں الیکشن کب ہوں گے ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے ہمیں اس بارے میں کوئی معلومات نہیں ہیں ہم ان اجتماعات کے ذریعے اپنے ورکروں سے کچھ سننے اور کچھ سنانے کے لیے آئے ہیں جمہ کشمیر پولیس کے سربراہ دل باگ سنگھ کا کہنا ہے کہ جمہ کشمیر میں حالات پر آمن دراندازیوں اور حالات خراب کرنے کی کوششوں کا موتور جواب دیا جا رہا ہے آمن کی بحالی میں لوگوں نے ہمیشہ تعاون کیا پاکستان کی کوششیں اب کامیاب نہیں ہو رہی ہیں موسم سرما میں دراندازی کے خدشات میں اضافے کے پیچے نظر سرحدوں پر فورسز کو مترک کر دیا گیا ہے ناظرین جمہ کشمیر پولیس سربراہ دل باگ سنگھ نے کہا کہ نوجوانوں کو اسکریت سے دور رکھنے اور بندوق اٹھانے والے مقامی نوجوانوں کو واپس لانے کی ہر ممکن کوشش کی جاری ہے جس تعداد سے وادی کشمیر میں اسکریت پسند ہوتے تھے اب اس تعداد میں کافی کمی نظر آئی ہے ہمیشہ لوگوں نے امن و امان کی صورتحال کو بنانے رکھنے میں اپنا تاون پیش کیا وہیں دوسری جانب سے ناظرین بھارتی فوجی سربراہ لیفٹرین جنرل منوج پانڈے کہتے ہیں کہ اورنا چل پردیش میں فوج کی بہادری نے پپلز لبریشن آرمی کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا پاکستان ہویا چین ہماری فوج ہر کسی خطرے سے لڑنے کے لیے تیار کوئی بھی کوشش کامیاب نہیں ہوگی کسی ملک کے خلاب جاریت کے عزائم نہیں رکھتے لیکن کمزور سمجھنے کی گلتی کی گئی تو بھرپور انداز میں جواب ملے گا ناظرین بھارتی فوجی سربراہ لیفٹرین جنرل منوج پانڈے نے کہا کہ چین کی جانب سے مسلسل دراندازی کر کے بھارتی حدود میں داکل ہونے کی کوشش کی جاری ہے جو ہمارے لیے ناقابل برداش ہے پاکستانی حرکت میں بہتری نہیں آنے والی ہے نہ پاکستان کشمیر پر اپنے موقف سے دستبدار ہوگا اور نہ ہی چین اپنی ساجشوں سے باز آئے گا اس لئے ہمیں اپنی صلاحیتوں کو نکھار نہ ہوگا ایدھر لائن آف کنٹرول کے نظریک جمعوں صوبے کے راجوری علاقے میں مجتبہ ملیٹنٹوں کی موجودگی کی اطلاع ملنے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے بڑے پیمانے پر تلاشی اپریشن شروع کر دیا سیکیورٹی فورسز نے سرحدی زلہ راجوری کے ایک گاؤں میں مجتبہ نکلو حرکت کی اطلاع کے بعد محاصرہ اور تلاشی اپریشن شروع کیا ناظرین ذرائع نے بتایا کہ راجوری شہر سے چھے کلومیٹر دور ایک علاقے میں صبح چار بجے کے قریب گاؤں میں دو مجتبہ افراد کی نکلو حمد کی اطلاع دی گئی جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ملیٹنٹ ہے انہوں نے بتایا کہ اطلاع ملنے کے بعد پولیس نے فوج کے ساتھ مل کر فوری تور پر گاؤں اور ملاقع علاقوں میں مجتبہ تلاشی مہم شروع کر دی لیکن ابھی تک مجتبہ افراد کا کوئی سراغ نہیں ملا ہے جمع کشمیر میں دفعہ تین سو ستر کی منسوکی کے خلاف عدالت عظمہ میں دائر ارضیوں پر تین سال بعد سپریم کورٹ نے اس معاملے کا جائزہ لینے کے بعد تاریخ دینے کا اعلان کیا ہے ناظرین تین سو ستر کی منسوکی کے بعد عدالت عزمہ میں مختلف عرض گزاروں کی جانب سے درجن سے زائد عرضیاں دی گئی ہیں جن پر عدالت کی جانب سے کوئی کاروائی نہیں کی جا رہی ہے تاہم اب عدالت نے اس معاملے کا جائزہ لینے کی بات کی ہے عدالت نے کہا ہے کہ دفعہ کی منسوکی کے خلاف عرضیوں پر سنجدگی کے ساتھ گور کیا جائے گا اور اگر اس میں واقعی کوئی کانونی طریقے کار ہوگا تو سپریم کورٹ دونوں فریقوں کی بات سنے گی اور فریقین کو موقع فرہم کیا جائے گا کہ وہ اپنا موقع عدالت کے سامنے رکھیں سی جی آئی نے یہ ریمارکس آٹیکل تین سو ستر کی منسوکی کو چیلنج کرنے والی ایک عرضی کا آج سپریم کورٹ میں ذکر کرنے کے بات کیا چلتے چلتے موسم کا حال چلے کلان سے قبل ہی جمع کشمیر اور لداک میں ریکارڈ ساز ٹھنڈ سے لوگ کونوں گون مشکلات سے دو چار سری نگر میں رہا موسم کی سرد ترین رات ریکارڈ شابانہ درجہ حرارت منفی تین اشریہ چار ڈگری درج اکیس دسمبر تک موسمی صورتحال میں تبدیلی کا کوئی امکان نہیں آئندہ دنوں تک سردیوں میں اضافے کا امکان محکمہ موسمیات کا بیان ناظرین انہی خبروں کے ساتھ دیجئے اپنے میزبان شبیروانی کو اجازت جد لوٹیں گے کچھ اور خبروں کے ساتھ تب تک کے لئے آپ بنے رہیں کشمیر عزمہ کے ساتھ فلال اتنہیں ادب السلام